ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ٹیٹ سرجری کا ایک کیس لے کر آیا ہوں یہ الگ ہٹکے سارے کیسوں سے ہے اس کو آپ آخر تک دیکھئے بہت چھوٹی ویڈیو بنائیے تاکہ آپ اس کو صحیح سے دیکھ پائے سمجھ پائے اور کسان بھائی کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اس ٹائپ کے تھرن ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ہم ایک ایمیل اس کو جائلہ جین دے رہے ہیں سیڈیٹیو دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سرجری کریں گے سرجری دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ کو بھی اس سے فائدہ مل پائے یہ ٹیٹ سرجری ہے اور ٹیٹ سرجری بہت ہی آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے اس کو ایک دم آسانی سے نہ کیا جائے اور جلواجی میں نہ کیا جائے اس کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیٹ اوریفیس بند کہاں سے ہے یہ تھن بند کہاں سے ہے پرولم کیا ہے تو پوری طریقے سے ہم اس میں ڈائیگنوز کر رہے ہیں اور انٹی سیپٹک لوشن کا بہت زیادہ اس میں دھیان لگتے ہیں ایسی اُلٹا سیدھے اس میں بلیٹ یا ٹیٹ سائیفن کو نہیں ڈالنا چاہیے یہ دیکھئے ہم پوری طریقے سے اس کو ساف کر رہے ہیں ٹیٹ اوریفیس کا جو پوری طریقے سے ہم نے یہ ساف انٹی سیپٹک لوشن لگایا تاکہ جو بھی گندگی ہے یا گندگی نہیں رہے صفائی کرنا کے بعد ہم پوری طریقے سے یہ دیکھتے ہیں کہ سرجری آخر ہمیں کرنی کہاں ہے تو کرنے کے لئے ہم پہلے اس میں ایک نلی ڈال کر دیکھیں گے آخر آف سیکشن ہے کہاں یہ کسان بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھاری پن ہے جب ہم اس میں نلی ڈالیں گے پیڈی اسٹین کی نلی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ آخر آف سیکشن ہے کہاں یہ دیکھیں یہ ڈالا اور یہاں سے آف سیکشن پتا چل جائے گا جہاں یہ پاس ہو جائے گی دیکھیں یہ پتا چل گیا کہ لگ وقت ایک انچ کے اوپر اس کو ہمیں انسائز کرنا انسیزن دینا ہے اور انسیزن دیں گے یہ مہنس ٹھیک ہو جائے گی اب ہم نے یہاں سے بیلی ڈال دیں گے اور بیلی ڈالنے کے بعد اس کو ہم روٹیٹ میتھڈ سے کریں گے یہ روٹیشن میتھڈ اس میں استعمال کیا آپ نے یہ روٹیٹ کر کے جو ایکسٹرا فائیبروسیس مارس ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم کروس انسیزن لگاتے ہیں انٹی وائٹک کے وارے میں لوگ پوچھتیں اس کے لیے تین دن انٹی وائٹک آپ کو دینا ہے ایم آکسرم فورڈ ڈالے چاہ گرام صبح اور شام تین دن دینا ہے میارونیکس پاور اے میارونیکس پلس آپ کو تین دن بیس امل صبح بیس امل شام دینا ہے اور اس میں وائٹم ایچ دس امل پر ڈے آپ کو تین دن تک دینا ہے اور وائٹم ایچ لیکوڈ بھی آپ کو بیس بیس امل کم سے کم دس سے پندرے دن دینا ہے پھر آپ کا یہ تھن بلکل ٹھیک ہو جائے گا کہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ روٹیشن میتھرڈ سے ہم نے اس کو روٹیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں روٹیٹ کرنے کے بعد ہم کروس انسیجن لگا رہے ہیں یہ دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے روٹیٹ کیا ہے پھر ہم کروس انسیجن لگا رہے ہیں اور کروس انسیجن لگانے کے بعد ایک دم تھن چالو ہو جائے گا کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی تو اس ٹائپ کے کیس دیکھئے یہ کروس انسیجن لگانے کے بعد ایک دم پلین صاف کلین دودھ آ گیا ایک دم دیکھئے آپ بلکل فلو ہو گیا اور یہ تھن بلکل ٹھیک ہو گیا کہیں کوئی بلڈ نہیں ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے بہت بہت شکریہ دنیا بات